جے شری رام بھکت جنو پیارے بھکتو بھگوان سویم کہتے ہیں کہ میں بھکت کے بس میں ہوتا ہوں وہ کس طرح کے بھکت ہوتے ہیں یہ جاننا جروری ہے پیارے بھکتو اب ہم کیسے جانے کہ کیسے کیسے بھکتوں کی بس میں ہوتے ہیں بھگوان اگر ہمیں یہ پتہ لگے کہ اس طرح کے بھکتوں کے بس میں بھگوان ہوتے ہیں تو ہم بھی وہ کاریے کریں ہم وہ کاریے تب ہی کر پائیں گے نا جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ بھگوان اس طرح سے بس میں ہوتے ہیں تو پیارے بھکتو ایک دوہے میں یہ کہا ہے بھگوان سویم کہہ رہے ہیں بھاو کا بھوکا ہوں بھاو ہی اکسار ہے بھاو سے مجھے بجے تو بھاو سے بیڑا پا رہے ہیں پیارے بھکتو بھاوان کیول بھاو کی بھوکی ہوتے ہیں انہیں بھاو کے علاوہ دھن دولت ارجہ سہرت کچھ نہیں چاہیے کیول اور کیول انہیں بھاو چاہیے بھاو بھاو کہاں ملے گا بھاو ہمارے اندر ہوتا ہے بھاو کہیں دکان پر نہیں ملتا بھاو کی کوئی فیکٹری نہیں ہوتی پیارے بھکتو وہ بھاو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اور بھاو جو کیسے پیدا ہوگا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں بھاو اس کے بھجت دھیان سمرن سے ہوتا ہے جو اندر سمرن کرتے ہیں بچن کیتن کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں تو اسے بھاو پرکٹ ہوتا ہے اور جب بھاو پرکٹ ہوتا ہے تو بھاو جب اس کے اندر ہمارے اس میں من میں جڑ جاتا ہے تو وہ بھاو جو ہے پوری طرح سے بھاوان کو بس میں کر لیتا ہے آپ نے بھیلی کے بارے میں سنا ہوگا بھیلی بھاوان کی پرم بھکت تھی اور جب بھاوان کا اس نے انتجار کرتے کرتے اور وہ روز پھول بچھاتی تھی میرے بھاوان آئیں گے مجھے درسن دیں گے کیونکہ ان کے گروہ نے کہا تھا آپ انتجار کرو بھاوان آپ کو جرور درسن دیں گے تو گروہ کا کہنا مان کر وہ ہر روز براتنے کرتی تھی اور پھول بچھاتی تھی اور روز چنچن کر کے ان کے لیے بیر لاکے رکھتی تھی پیارے بھاوان جب بھاوان آئے تو انہوں نے ان کے لیے آسن بچھایا جیسا بھی تھا ان کے آسرم کے اندر تو انہوں نے جب ان کو بیر دینے لگی تو ان کو بیر ان کے ہاتھ میں نہیں دیئے وہ اپنی تھالی میں سے ایک بیر اٹھاتی تھی اور اس کو چکتی تھی اور پھر بھاوان کو دیتی تھی یعنی کہ اس کو یہ تھا کہ میرے بھاوان کو کہیں کوئی کھٹا بیر کوئی خراب بیر نہ مل جائے تو اس کے اندر کیا تھا یہ اس کے اندر یہ بھاو تھا پیارے بھگتو وہ جب لکشمن کو دیئے چک کر کے تو لکشمن نے پیچھے کی طرف پھیک دیئے تو جب لکشمن کو وہ ایک سکتی لگی تھی اور جب آپ بھاوان کسی کے بس میں ہو جاتے ہیں تو بھاوان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے بھاوان کے سارے کاریت سویم کرتے ہیں اس پہ کوئی کسچ نہیں آنے دیتے ہیں اس پہ کوئی دکھ نہیں آنے دیتے ہیں تو پیارے بھاوان کو بس میں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ بھاوان کی بھکتی کرو اور بھاو کے ساتھ کرو تو پیارے بھاوان آپ سمجھ گیا ہوں گے اب ہم اپنی بانی کو برام دیتے ہیں جائے سری رام